دیکھئے یہ بجٹ پوری طرف سے فلو بجٹ ہے اور اس بجٹ کی ہم کو امید تھی کیونکہ جس طرح سے پچھلی بار انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا تھا ہم جانتے تھے کہ ان آکانک چھاؤں کو پورا نہیں کر پائیں گے ون پوائنٹ ٹو ون لیک کروڑ کا جو ہے ان کا کیپٹل ایکسپنڈیچر ہے اور اگر سیونت پی کمیشن لاغو ہو جاتا ہے سو سائیتیس ہزار کروڑ روپیہ ان کو ویتن میں اور کربچاریوں کو جوڑنا پڑے گا اس طرح سے ان کو ایک لاکھ چونسٹ ہزار کروڑ روپیہ جو ہے ان کو اکٹھا کرنا ہے اور انہوں نے تارگیٹ رکھا ہے اکٹھا کرنے کا ون پوائنٹ جیرو ایچ لاکھ کروڑ اب آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے ریلوے روپی بانج بنائیں گے ویدیش سے پیسہ جھٹانے کی ہو جنا ہے اپ ڈی آئیز کو انوائٹ کریں گے نیجی نیویش اور آدھنک فانینشل پروسیجر کو لاغو کریں گے اب آپ یہ بتائیے پچھلے سال بھی انہوں نے ہنڈیٹ پرسنٹ اپ ڈی آئی اوپن کی تھی کتنی اپ ڈی آئی آئیں کتنی نیویش آئے ریلوے کے اندر جو کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے انہوں نے ایک اور یہ نہ بتائی کہ چار کلو میٹر یا پانچ کلو میٹر پرتی دن ہماری ریلوے لائن بن رہی ہے کہاں کی بن رہی ہے کس جگہ بن رہی ہے اس کا کوئی بیورہ بجٹ میں انہوں نے نہیں بتائی دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کرایا نہیں بڑھایا جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے اب تک تیس سے بہتیس پرسنٹ تک کرایا بڑھا چکے ہیں پلیٹ فارم کا ٹکٹ بڑھا چکے ہیں اور کینسلیشن چارجز جو ہیں انہوں نے اچھا خاصا بڑھا دیا تیس پرسنٹ تک کر دیا تو یہ اگر نہیں بڑھایا تو انہوں نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کر دی پیسہ تو انہوں نے پہلے بڑھا دیا تھا جبکی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو ڈیزل ہے وہ ایک سو پچیس ڈالر پرتی بیرل سے ہچ کے پچیس ڈالر پرتی بیرل ہو گیا ہے اور کرایا انہوں نے گھٹانری کے بجائے بڑھا دیا جب سرکار بنی تو اس کے ایک ہپتے کے اندر ہی انہوں نے بڑھا دیا تھا اور وہ تب سے دھرے دھرے انہوں نے دو تین مار بڑھایا تو اس طرح سے تیسری چیز جو کمی ہے کہ انہوں نے ممبئی کو لیا دلی کو لیا چنڈری کو لیا کولکتا کو لیا آپ دیکھئے دلی میں رنگ ریل بنانے جا رہے ہیں ممبئی میں ٹرین بنا رہے ہیں اوپر چلنے کے لیے لیکن جو دور دراج کی اسٹیشنز ہیں جہاں پر پیسنجے ٹرین رکھتی ہیں جیسے سسوہ ہو گیا کپتان گنج ہو گیا آپ کا بدلہ پور ہو گیا اس طرح کہ جو اسٹیشنز چھوٹے چھوٹے ہیں یہاں پہ تو یاتریوں کو بیٹھنے کے لیے چھت بھی نہیں مہیا ہے پانی پینے کا نہیں ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کوئی ٹائلٹ نہیں ہے تو ان سب چیزوں پر اس سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا صرف یہ پیسہ کمانے کی یوجنا بنانے کی یوجنا بنائے گئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی طرح سے ریلوے بجج پیش ہوتا رہا تو شاید یہ سرکار کے بعد کوئی ریلوے بجج پیش ہی نہیں کر پائے گا